مینگروبز اینڈ کولڈ ڈیزرٹ یہ دونوں ہی جو سب ٹاپک ہیں مینگروبز الگ پارٹ ہے کولڈ ڈیزرٹ الگ پارٹ ہے یہ دونوں ہی ٹاپک اپنے ایمپی پیسی کے سلیبس میں نہیں ہیں اور نہ کھیبل ایمپی پیسی میجورٹی جو اسٹیٹ ایسی ایف ہیں ان میں بہت سارے میں یہ کلیرلی دیا بھی نہیں گیا ہے لیکن پھر بھی یہ آج کے جو کنٹیمپریری جو اپنے انوائرمنٹ سے ریلیٹیڈ ایسیو ہیں جیسے کی کلائیمیٹ چینج ہے اوسین سی لیبل جو رائیزنگ کا ایسیو ہے اس سے جڑے ہونے کی وجہ سے لگ بگ ایسا کوئی آپ کو ایکزام نہیں ملے گا ایسی ایف کا جس میں اس سے ریلیٹیڈ کوششن نہ آئے ہو ایون فورسٹری نہیں آپ کے جو کرنٹ افیر کے ریلیٹیڈ کوششن ہے جی ایس کے پیپر ہیں اس میں بھی آ جاتا ہے تو یہ اچھا ٹاپک ہے آسان سا ٹاپک ہے پڑھنا اپنے لیے جروری ہے کرنٹ ایسپیکٹ میں جیسے ہم لوگ کلائیمیٹ چینج کا بات کرتے ہیں کلائیمیٹ چینج کا سب سے بڑا ایک ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے گلیسیئر کی میلٹنگ پہ اور گلیسیئر میلٹنگ کا مطلب ہے سب سے جیدہ گلیسیئر کہاں ہے کولڈ ڈیجرٹ ایریا میں جیسے لڈاک ہے ہمالین جو ٹرانس ہمالین ریجن ہے وہاں کے گلیسیئر میلٹ ہوں گے تو سب سے جیدہ کون سی ہیبیٹیٹ میں ایمپیکٹ دیں گے کولڈ ڈیجرٹ کے میں اس لئے یہ بہت جیدہ ایمپورٹنٹ ہے اپنے لیے دوسرا ہے سمودر کا جو لیول ہو رہا ہے جو بڑھ رہا ہے سمودر کے لیول کے بڑھنے کے پیچھے تین ریجن ہے اس میں ایک ریجن تو یہی ہے کہ یہ جو گلیسیئر کے فارم میں بہت سارا جو وارٹر میلٹ ہو رہا تھا وہ پگل پگل کے سمودر کے پانی میں مل رہا ہے تو اس کا جو وولیوم ہے وہ بڑھ رہا ہے دوسرا پانی جو ہے جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھے گا پانی ایکسپینڈ ہوتا ہے تھرمل ایکسپینشن ہوتا ہے تو ایک تھرمل ایکسپینشن بھی ریجن ہے کہ ٹوٹل جو وارٹر وولیوم ہے سمودر کا وہ بڑھ رہا ہے اور تھرڈ جو ریجن ہے کہ جو لینڈ بیسٹ جو وارٹر ریجر ہوئے تھے ان کی جو وولیوم ہے وہ کم ہوتا جا رہا تو لینڈ بیسٹ جو وارٹر کنجربیشن ہو رہا تھا وہ کم ہو رہا ہے وارٹر کی اوائلوٹی کم ہو رہا ہے تو وہ ایکسپینشن جو ہے وہ سمودر میں جا رہا ہے تو یہ بیسک تین دی جانا جس کے وجہ سے اپنا اوشین سی لیول جو رائش کا ایسو ہے وہ ہو رہا ہے مینگروز اپنے لیے اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو یہ ہمیں جو کوسٹل ایکونومی ہے اس میں ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جو کوسٹل فسنگ گراؤن ہے وہ پورے یہی پہ چل رہا ہے دوسرا کا بھی سنامی یا سائیکلون آ گیا تو اس سے ہمیں بچاتے ہیں تیسرا یہ سی لیول رائش کا ایک سیدھا سیدھا ایسو ہے تو جو ہماری جمین ڈوبنے والی ہے اسے کچھ حد تک یہ ہلپ کر دیتے ہیں روکنے میں تو اس وجہ سے آج کل یہ فیمس ہو رکھا ہے ایک ہی کر کے انہیں سمجھیں گے مینگروز کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اپنے جو کوسٹل کے ایریا ہے وہ تین چار سیدھ سیدھے پوائنٹ ایریا ہے جہاں سے کوسٹل اپنے آتے ہیں ایک تو کوسٹل آتا ہے یہ مینگروز کے ہیبیٹیٹس ہے کہ مینگروز کیا ہیں ہیلو فائٹ ہیں ایسے ایریاں میں اکتے ہیں جہاں سالی سیلائن وارٹر رہتا ہے یعنی کی سمطلی کوسٹل ایریا میں اگتے ہیں تو ہی بیٹیٹ سے ریلیٹ کوسٹن آ جاتے ہیں دوسرا منگروب کی اسپیسیز چاہتے ہیں آپ کو لگ دیا جاتا کہ رائیو فورا ہے ٹروپیکل رین فورسٹ کا ڈیزرٹ کا پلانٹ ہے سیمی ایرڈ کا ہے ٹروپیکل رین فورسٹ کا ہے یا پھر منگروب کا ہے یا کوسٹل ایریا کا ہے تو ایسے دے دیا جائے گا یا پھر کون سا ہے جو اب الگ ہے ان میں سے صحیح سے میچ نہیں ہو رہا جیسے چار دے دیا اور کون سا ہے جو رائیو فورا دے رکھا ہوگا رائیو فورا ہے ابیسینیا یہ تو اسپیسیز زیادہ فیمس ہیں تیسرا جو کسٹل کا ایریا ہے وہ ہے یہ منگروب کا جو ہیویٹیٹ ہے اس کے حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو اڈپٹ کیا ہے جیسے یہاں پر سیڈ جو ہے جیسے اپنے نارمال پیڑ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں جو فل ہے یا سیڈ جو ہے بیج اسے پروڈیوز کر کے وہ نیچے گرا دیتے ہیں اب نیچے انہیں سمسیہ نہیں ہے تو سیڈ جو ہے وہ بعد میں جرمنیٹ ہو کے پھل کے روپ میں سیڈ جرمنیٹ ہو کے پیڑ بنا لیتے ہیں لیکن یہاں پر سیلائنٹی اتنی جدہ ہے کہ اگر سیڈ کو نیچے چھوڑ دیا تو سیڈ جرمنیٹ نہیں اپائے گا تو وہ پیڑوں پر لگا لگا ہی جرمنیٹ ہو جاتا ہے جسے بولتے ہیں ویوی پیری یعنی کی بچے دینا تو اکثر یہ کوشن پوچھ لیا جاتا ہے کہ ویوی پیری کس کا کریکٹر ہے یا کس میں ہوتا ہے یا تو رائیو فوراو لکھتی جائے گا یا مینگروز لکھتی جائے گا دوسرا ان کا جو ادر ہیبیٹیٹ ہیں جیسے کی سالٹ گلینڈز ہیں جو ان کے ادر ہیبیٹیٹ کے جو اڈپٹیشن ہے اس سے کوشن آ جاتے ہیں ایک میں نے اور کوشن کا ایریا ہے وہ ہے ان کی روٹ کا کہ ان میں اسٹیلٹ روٹ یا پروپ روٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہاں کا جو ایریا ہے وہ مڈی ہے دلدل والا ہے تو یہاں پر ٹیپ روٹ جو اگر ایک روٹ ہو تو وہ انہیں بچا نہیں پاتا ہے اسٹیبلٹی نہیں مل پاتی کیونکہ زمین ہے وہ لوج ہے تو اس میں ان کی جو جڑے ہیں وہ جیسے ایکر جڑ گئی وہ بعد میں دو پارٹ میں ڈبائیڈ ہو گئی یہ دو ادر دو میں ہو گئی یہ دو الگ دو میں ہو گئی یہ دو الگ دو میں ہو گئی تو اس ٹائپ سے جڑوں کا ایک بہت بڑا گچھا سا بن جاتا ہے اسے بولا جاتا ہے اسٹیلٹ روٹ روٹ تو یہ اسٹیلٹ روٹ بنا لیتی ہیں یہاں پر جمین میں اوکسیجن کی کمی رہتی ہے اس لئے نیو میٹو فور جیسی سٹرکچر بنتی ہے جو اوکسیجن کی سپلائی کے لیے کرتی ہے یہ ایسی ایریا ہے جہاں سے مہنگروز سے کوششن اپنے آنے والے ہیں اور کولڈ ڈیجرٹ میں یہی آنے والا ہے جو اپنا لیول ہے ایک جام کا کہ ایک تو ان کا ڈسٹیبوشن کیا ہے اور یہاں پر آج کل ہم لوگ سی بک تھون یا ہپو فی رحم نے دیئی ایک پلانٹ ہے یوروپین پلانٹ تھا ٹریبلر کے تھو لڈاک والے ریجن میں آ گیا تو آج کل اسے پرموٹ کیا جا رہا ہے اس ریجن کے لیے تو اس پر پوچھ لیا جاتا ہے تو منگروپس کس کس ریجن میں گروہ کرتے ہیں تو یہ ہے سمدر کے کنارے والا ایریا جہاں اکثر جب جوار بھٹ آتا ہے یعنی کی ٹائڈ آتا ہے تو پانی اس میں بھڑ جاتا ہے اور جب جوار جاتا ہے تو پانی نکل جاتا ہے یعنی کی ایسا ایریا ہے جس میں پانی کونسا سمدری یعنی کی سیلائن وارٹر سیلائن وارٹر حد سے زیادہ ہے تو سیلائنٹی بہت زیادہ ہے پہلا سیلائنٹی بہت زیادہ ہے دوسرا وارٹر یعنی کی وارٹر زیادہ ہے تو این اروبک کنڈیسن ہے اکسیجن کی یہاں پریجنس کم ہے کیونکہ یہاں مٹی میں پانی زیادہ بھر رکھا ہے تیسرا ہے جب پانی زیادہ ہے تو مٹی میں ناکیبل اکسیجن کی ادر جو منرل سنجلسی کی نیٹروجن فاس فورس ہے ان کی بھی اپلاپ دیتا کم ہو جائے گی وہ بھی ایک سمسیہ رہ گی ان کی اور سیلائنٹی کا ہو گیا تیسرا جمین اسٹیبل نہیں ہے تو یہاں ایسے پلانٹ جو ایک سنگل روٹ بناتے ہیں وہ ٹک نہیں پائیں گے تو یہاں ان کی ایڈپٹیسن والا مدد آئے گا تو پہلا کوششن آپ کا آتا ہے کہ یہ مانگروز کس ریجن میں اکتے ہیں تو آپ اسے بولو گے کہ یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل جو اپنی ایریا ہے اس کے انٹر ٹائڈل جو ان میں اکتے ہیں یعنی کہ آپ کا اگر گلوبل میپ بنا لو تو یہ آپ کا ٹروپیکل بیلٹ آ جاتا ہے اور یہ سب ٹروپیکل بیلٹ ہے تو یہ اسی ریجن میں ہے ٹیمپریٹ ریجن میں نہیں اکتے ہیں اس کے پیچھے ریجن یہ ہے کہ مانگروز کو یہاں کے ہیبیٹیٹس میں جوجنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے ٹروپیکل سب ٹروپیکل میں فوٹو سنتھیس سے کافی حد تک انرجی انہیں اتنی انرجی نہیں مل پاتی ہے فوٹو سنتھیس سے جتنی انہیں جندہ رہنے کے لیے جرورت ہے تو یہ اس ریجن میں گروہ نہیں کر پاتے ہیں انٹر ٹائیڈل جوان مطلب وہ جوان جس میں سمدر کا پانی آتا جاتا رہتا ہے تو یہ جو جو ایریا ہے جس میں یہ فیلیں ہیں وہ ہے چوبیس ڈگری نورت سے اٹیس ڈگری ساؤتھ لیٹیٹیوٹ تک یہ یاد رہے نہ رہے کوئی ضرورت نہیں ہے سالٹی والا ہے یعنی کہ یہ پلانٹ جو ہے وہ تھوڑا سالٹڈ ٹالرینٹ ہے ہیبیٹیٹ کے بارے میں کنڈیسن اپنے بتا چکے ہیں کہ لوج سوائل ہوگی سچوریٹیڈ ہے پانی سے جیدہ ہائی سیلنٹی ہے اور ایناروبک کنڈیسن ہے اس میں یہ مٹی جو ہے اب جیسے یہاں پر ٹائیڈ آیا تو مٹی پہ لیوناسہ جمع دیا پانی اتر گیا تو یہ کیا ہے لیوناسہ جم گیا اسے بولا جاتا ہے مڈ فلیٹ کیا بولا جائے گا مڈ فلیٹ اب کیونکہ اس میں آکسین وغیرہ نہیں مل پاتی ہے تو اس کی جو جڑے ہیں وہ کیسے جندہ رہیں گے انہیں بھی تو ریسپریشن کرنا ہے تو یہ ان کی جو سرفیس پہ جو جانے والی یعنی کی سب سرفیس یہ ان کی سپوز مٹی کی سرفیس ہے اور یہ ایک پیڑ ہے اس کی جو سپرفیسیل جو جڑے تھیں یہ روٹ سے یہاں ایک چھوٹی سی اسٹرکچر نکل آئی گی انہیں بولا جاتا ہے نیو میٹو فور نیو میٹو فورز تو یہ مڈ فلیٹ والا ریجن ہے اسے سمجھ لو ڈائیورنل ٹائیڈل انڈیشن دن میں دو بار یہاں پر ٹائیڈل آنا جانا ہو جاتا ہے کیونکہ ہر بارہ بارہ گھنٹے چھتیس منٹے ایسی پہ آتا ہے وہ ہائی سیلنیٹی ہے نیروک کنڈیشن ہے سویل سیچوریٹڈ ہے ٹیمپریچر ایوریج جو ہے ہو ہے اتنی سے اپنا کام ہو گیا ہیویٹیٹ والا ہیویٹیٹ سے کوشن کیا آ سکتے ہیں کہ مینگرووز جو ہیں پہلے جیسے یہ پوچھ لیا کہ پلانٹ جو گرو اون ہائی سالٹی سوائل ایسی پلانٹ جو بہت زیادہ سالٹی سوائل موقتے ہیں انہیں کیا بولیں گے اب آپ خود اس میں سیمپل سے ہے یا تو وہ مینگرووز والا اپسن دے دیتے ہیں تو اسے لگا دیں گے آپ انہیں نہیں ہے تو یہاں پر لکھو تھیلو فائٹ آپ پلانٹ میں پڑھو گے اپنا جو بائیولوجی والا پارٹ ہے کہ پانچ ٹائپ کی جو پلانٹ کی انگرام ہے اسے پانچ گروپ میں ڈوائیڈ کیا گیا تھیلو فائٹ برائیو فائٹ تیریڈو فائٹ جمنو سپرم اور انگیوز پر تو تھیلو فائٹ میں آتے ہیں اپنے الگیو اور فنجائی مطلب نہیں ہے اس کا لیتھو فائٹ مطلب وہ پلانٹ جو جمین پہ اگتے ہیں وہ مدہ نہیں ہیں یہاں پر لیتھو فائٹ مطلب جو نورمل جمین پہ ہیں جیسے اپنے آگ والیر میں ہوگ رہے ہیں ہیلیو یہ کوشن میں نے غلط کیا تھا ایک چل میں جلدی جلدی میں میں نے ہیلیو کو ہیلیو پڑھ کے رائٹ لگا کے آگیا ہیلیو ٹرم یوز کیا جاتا ہے سن کی لیے کس کی لیے سن ہیلیو اسفیر مطلب وہ ایلیا جس میں سن کا ایمپیکٹ رہتا ہے سیٹلائٹ اپنے بھیجتے ہیں تب وہاں ہیلیو ٹرم بار بار آ جاتا ہے ای پی جی ہیلیو جی وہ ٹرم آتے ہوں سے یہاں ہے ہیلو فائٹ سالٹ مطلب ہیلائن یا ہیلو تو وہ پلانٹ جو سالٹی سوائل موقتے ہیں انہیں بولیں گے ہیلو فائٹ نیکسٹ کوششن ہے پلانٹ ویج گرو ان وارٹ اور ان ویری ویٹ کنڈیشن انہیں کیا بولیں گے سیدھی سی بات ہے کہ پلانٹ جو پانی میں اگرہ ہیں انہیں ہم بولیں گے ہائیڈرو ہائیڈرو فائٹ ہائیڈرو کا مطلب ہے پلانٹ جو پانی کی طرف گرو کرتے ہیں یعنی وہ پانی کو کھیچ دیں یہ تو پانی میں اگرہ ہیں تو انہیں ہائیڈرو بولیں گے میزو مطلب جو نارمل جمین پہ اپی فائٹ مطلب جو کسی پیڑ کے اوپر اگرہ تیسرا ہے ہیلو فائٹ کہاں ملتے ہیں ہیلو مطلب نمک سالٹ فائٹ مطلب پلانٹ یعنی سالٹی پلانٹ کہاں ملیں گے تو ایک تو یہاں دیکھو کوسٹل ریجن ڈیزرٹ مانٹین اور ہیومیڈ تو کوسٹل ریجن میں مانگروز ہوتے ہیں ہیلو فائٹ ہے تو یہ اپنا آنسر سیدھا سیدھا ہی آگیا یہ دیکھو یہاں پر بھی ایمپی پیرسی سالٹ مل جاتا ہے جیسے راجستان کے جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر آپ کو سیلائن جو ہے سالٹ والے اپنے پونڈ مل جاتے تالاب ہیں جیسے کہ راجستان کے جو ہیں سامبر لیک ہے نمک ملتا ہے یعنی آپ کو ڈیزرٹ میں بھی سیلائن مل سکتا ہے کوڑڈ ڈیزرٹ میں بھی مل سکتا ہے تو ایک آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے لیکن جب کوسٹل سیدھا سیدھا بول دیا گیا ہو تب آپ ڈیزرٹ کی طرف نہیں جائیں گے سیدھا اپنا اپسن لگائیں اور نکل لیں گے ڈیٹیل میں اتنا دیپ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں پر ایریہ ہے جیسی پچیس کلومیٹر سکوار تھوڑا کم ہے پانچ سیزار میں لیکن پانچ سیزار یاد رکھ اپنا ڈاٹا کام کر جاتا ہے جو تیز کی ٹوٹل جیوگرافکل ایریہ کا پوائنٹ ون فائی پرسنٹ کوئی نہیں پوچھتا بس یہ پانچ سیزار یاد رکھ لو اپنا کام ہو جاتا ہے تو پانچ سیزار کا لگ بھگ اپنا چالیس بیالیس پرسنٹ تو ہے سندربان میں تو سب سے زیادہ جو منگروبز کا سب سے بڑا ایریہ ہے وہ اپنا ہے سندربان اپنے دیش کا سٹیٹ پوچھا جائے سب سے زیادہ منگروبز کہا ہے تو ویسٹ بنگال اور کیونکہ سندربان بہت بڑا پار تو یہ بنگال کے پاس ہے تو کئی بار ایسا کوششن آجاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا منگروبز کا پیچ کہا ہے تو سندربان والا ہے اپنے ایسیا میں ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے گجرات کہ ادھر سے سیدھے ادھر ایسٹ سے سیدھے ویسٹ میں گجرات میں پہلے نہیں ہوا کرتا تھا گجرات گورنمنٹ یا گجرات فورش دپارٹمنٹ میں بہت بڑے لیبل پہ ہے اس ریجن میں پلانٹیشن کا کام کیا گیا تو اب سیکنڈ نمبر پہ گجرات پہنچ گیا اور تھرڈ نمبر پہ آتا ارنمان نکووار یہ تیسرے پہ آپ کو کیا یاد رکھنا فسٹ پہ گجرات رکھنا ہے سیکنڈ پہ گجرات اور تیسرے پہ ارنمان نکووار ایک اور ایمپورٹنٹ کئی بار یہ کوشن پوچھ لیتے ہیں کہ مینگروبز والے ایریا جو ہیں یہ مینگروبز پائی جاتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ مینگروبز سمودھر کے کنارے پائی جائیں گے تو کئی بار ایسی کوشن ملیں گے کہ اس میں اپسن دیا جائے گا ایمپی ہماچل اترا کھنڈ اور مہاراسترہ تو مینگروبز کام ملیں گے مہاراسترہ کوشن والا تو مہاراسترہ میں مل جائیں گے تو اس ٹائپ کے سیدھے سی چیزیں نپڑ جاتی اپنے اس میں زیادہ ڈیٹیل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسٹ بنگال اور گجرات رکھو جدہ اندامان کام ہو جاتا ہے اب دیکھیں گے گلوبل پہ دنیا کے لیبل پہ مینگروبز جو ہیں وہ سب سے جدہ ہیں ساؤت ایسیا میں کیوں کیونکہ یہ جو اپنا آسیان والا جو نیشن ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ زیادہ ہیں بکھرے ہیں پوپولیشن زیادہ ہے نہیں تو ان میں مینگروبز بہت زیادہ ہیں تو سب سے جیدہ گلوبل پہ انہی کے پاس ہے مینگروبز پرسنٹیج کے ساب سے بھی یا ایریا کے ساب سے کیسے بھی لے لو یہاں پہ یہی ریجن لکھا ہے کہ مینگروبز گرو ایکس ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل جون تو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں جو انرجی ریکوائر ہے وہ ٹیمپریٹ ایریا میں ملنی پاتی ہے تو ٹروپیکل سب ٹروپیکل میں ہی سروائیو کر پاتے ہیں کشن دیکھ لیتے اس کے مینگروبز فوریسٹ دنیا کا سب سے بڑا مینگروبز فوریسٹ کہاں آنکھ بند کرو سندر بن لگاو کام نے پٹ گیا اب بات کریں گے مینگروبز ہیبیٹیٹ کی جہاں مینگروبز کا یہ اگرہ ہے اب مینگروبز ہیبیٹیٹ میں مینگروبز فوریسٹ کی بات کر لیں تو وہاں پر تین چیزیں آتی ہیں بیسکلی ایک تو ہے وہاں کی جنگلی جانور ہے دوسرا وہاں کی جو ہیبیٹیٹ کنڈیشن کیسی ہے ہائی سیلنٹی ہے دن میں دو بار پانی آ جا رہا ہے ان کے جو مٹی ہے اس میں نیوٹریئنٹ کی کمی رہتی ہے ایروبک کنڈیشن کم ہے یعنی انیروبک ہے ریپروڈکشن میں ایسو ہے سائیکلون سنامی آتے جاتے رہتے ہیں تیسرا ایسو ہے ویجیٹیشن کی ہاں پر کون کون سے پلانٹ ہے جیسے آپ دیکھ لوگ ڈیر بھی ہو زکتے ہیں پراؤن ہے پراؤن کلچر کرتے ہیں اس ریجن میں اکثر جو اپنے کروکوڈائل ہیں جو کروکوڈائل بھی اسی ریجن میں کروکوڈائل کا جو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا نینٹی سی ویٹی فائب کے ٹائم پر یہ کروکوڈائل بریڈنگ کے پروجیکٹ چلائے چلائے گئے تھے تو یہ بھی اس ریجن میں سالٹ وارٹ کروکوڈائل مل جاتے سالٹ بہت جدہ ہے تو ریپروڈیکشن کے ساتھ بھی سمسیاں ہیں تو یہ جو سمسیاں ہیں ان کو ایک کر کر لیتے ہیں اس سے اپنے کوششن آتے ہیں وہی دیکھیں گے جیسے پہلے یسیو ہے کہ سیلینٹی بہت جدہ ہے تو سیلینٹی جب پانی میں جیدہ ہے تو کیسے اپنی آپ ابجورب کر رہی ہوتی ہے تو یہ پانی کو ابجورب کریں گے اور کچھ جو منرل سے ان کو روک دیں گی ان سے بول دیں گے نو انٹری یعنی کی ان کو ابجورب سن نہیں ہونے دیں گی تو جو انٹری روکنے کی پرکریہ ہے اسے بولتے ہیں ریور آس موسیس جس سے آج ریگولیشن اس ٹائپ سے کریں گے جو سالٹی پارٹیکل گھوس رہے ہوں گے انہیں بول دیں گے بھائی تو نکل انہیں روک دیں گے انٹری روک دیں گے ایک ٹائپ سے بہت سارے مجور پارٹ کو تو انٹری روک دیتے ہیں پھر بھی کچھ بہت کمینے ٹائپ کے سالٹی منرل سونگے وہ پلانٹ کے اندر انٹر کر جائیں گے تو یہ کیا کریں گے انہیں پکڑ پکڑ کے ایسے پارٹ میں جو کچھ دو چار دس دن میں گرنے والے ہیں جیسی کی پتیاں ہیں جو دس بیس دن میں گرنے والی ہیں تو ان پتیوں کے اندر جا بنتی سیسٹولیت اور ریفائٹ بس آپ ان کے نام یاد دکھ لو کہ سیسٹولیت اور ریفائٹ کیا ہوتے کام ہو جاتا یہ بوٹنی میں اپنے جدہ آئیں گے یہاں پر اپنے مقام نہیں آتے یہ تیسرا ہے کہ کچھ گھر میں سٹور کر کر دیئے جو دس پندر دن میں ٹپک جائیں گے کچھ کوئی انٹری نہیں کرنے دی کچھ ابھی بھی گھر میں گھوم رہے ہیں تو انہیں کیا کریں گے گرنٹ جو ہیں ان کے پاس بیج دیں گے اور گلنٹ انہیں پکڑ پکڑ کے باہر چھوڑ دیں گی ہوا میں ٹپکا دیں گی تو جب جمین پر گر جائیں گے سالٹ کے پارٹیکل تو اس ٹائپ سے سالٹ کا سیکریشن کر کے اس ہیبیٹیٹ میں آپ کو بچا لیتے ہیں اپنے یہاں پوائنٹ آف بیو کا مطلب ہے دوسرا سالٹ سیکریشن ہے اور یہ سسٹولیت اور ریفائیٹ سے جو ایک ملیشن ہے یہ اپنے بارٹ نہیں آگا یہاں کیونکہ یہاں کی مٹی میں پانی اکثر آتا جاتا رہتا ہے تو مٹی میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہوا نہ رہنے سے یہاں ایک دکت ہی ہوتی ہے ایسے بیکٹری جو اینرو بیک گروت کرتے ہیں وہ یہاں کی مٹی میں تیجی سے گروت کرتے ہیں اور جو منرل بہت سارے جو منرل فورم کیونکہ پی ایچ گر جاتا ہے تو بہت سارے جو منرل جیسے آپ سترہ ٹائپ کے منرل بتائے گئے تھے پلانٹ کو جو ضرورت ہوتی ہے جیسی کی فاس فورس لو پی ایچ پہ یہ نہیں ملتا ہے مٹی میں ریجر ہو جاتا ہے اور فاس بینہ فاس فورس کی ایٹی پی نہیں بر پاتی ہے تو یہ اپس انٹ ہو جاتا ہے تو اب پلانٹ کریں تو کریں کیا تو اس کا طریقہ ہے ان کی جنہیں تین چار ٹائپ کے ایڈپٹیشن کرتی ہیں پہلا ہے نیو میٹو فور یہ یہاں کی جنہیں جو اس ٹائپ کی سٹرکچر بنا لیتی ہیں انہیں بولتے ہیں نیو میٹو فور دوسرا ہے یہ اس ٹیلٹ روٹ یا انہی کو بول دیتے ہیں پروپ روٹس کئی بار یہ روٹس ہیں پوری اس ٹائپ کی سٹرکچر نہیں بناتی ہیں تو پیرلر جاتی تھوڑی اوپر نکر گئی نکلی پھر اندر چلی ہیں تو ایسی گھٹنے جیسی سٹرکچر بنا لیتی ہیں اس لیے نہ بولتے ہیں نی روٹس تو یہاں پر پروپ روٹس ہیں نی روٹس ہیں یا سٹلٹ روٹس ہیں یہ سب کی سب مینگروبز کے کریکٹر ہیں تو ایک تو یہ چیزوں کو یاد رکھ لو کہ یہ سب مینگروبز میں ایسی ایڈپٹیشن مل جاتے ہیں اب آپ کو اتنا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ نیو میٹو فور کس میں بنتی ہیں اتنی چیزیں ٹپیکل لیول پر کوششن نہیں آئیں گے آپ بس اتنا یاد رکھو کہ یہ چیزیں مینگروبز کی ہیں اور کون کون سی سپیسیز ہیں جو کوفی آتی ہے اس سے یاد رکھ سکتے ہو درویج رائی جو فور اور ایوی سی نیا تو یاد ہونی چاہیے تو یہاں اس پیسیز کا بھی کام آگیا اور یہ جو ایڈپٹیشن ہے وہ سمجھ میں آگیا نیو میٹو فور کو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں اس پر کوششن جو ہے نیچ سب سرفیس جو روٹس ہوتی ہیں ان سے ایسی اوپر کی طرف سٹرکچر نکل آتی ہیں جنہیں ہم بریتھ روٹس بھی بولتے ہیں نیو میٹو فور یا بریتھ روٹس کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے چھے دھ ہوتے ہیں جنہیں بولتے ہیں نیو میٹو فور وہ چھے دوں کو بولا جاتا ہے جس کے روٹس میں چلی جاتی ہے تو آپ کوششن آئے گا نیو میٹو فور کیا ہے تو یا تو رائی جو فور آپ دے دی جائے گا یا بولا جائے گا بریتھ روٹس ہیں یعنی بہو روٹس ہیں جو لنکس کی طرح سانس جو سپائک لائک پروڈ آگئے سویمپ ٹری سیدھا سیدھا مینگروبز نہیں بولا یہ چوتھا کوششن ہے ایم پی پی ایسی ایسی ایف کا 2011 کا تھوڑی زیادہ ہی آگئے ہیں پانچ پار یہ رہا سپائک لائک پروڈ آگئے 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 سویمپ ٹری اس سویمپ مطلب دل دل والا ایریا یعنی کہ یہ اپنے مینگروبز والا ایریا وہاں پر جو ایسی سپائک جیسے جو سٹیکچر پروڈیکشن ہے ان کو کیا بولا جاتا ہے تو انہیں بولا جاتا ہے نیو میٹو فور مینگروبز فوریسٹ ٹریز سپیسی جار کون سا مینگروبز سے آیا ہے اپنے یہاں کیجوران اپنے انڈونیسیا سے لے کے آئے تھے لیکن انڈونیسیا سے لے کے آئے تھے لیکن یہ آسٹلیا اور انڈونیسیا والے ریجن میں گروہ کرتا ہے یہاں پر سیدھا پوچھ لیا انہوں نے کہ رائجو فورا ایوی سینیا برو گوائرہ کیری آپ سپسی بلائنڈ روٹس نیومیٹا فور کو کئی بار ہم لوگ بلائنڈ روٹس بھی بولتے ہیں تو انہیں پوچھا کہ جو منگروبز ہے بلائنڈ روٹس ہیں وہ کس لیے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کس سماسیہ کو آور کم کرنے کے لیے تو وہ ہے نمک بگر کا کوئی دینا نہیں وہاں پر اسٹیلٹ روٹس آر کومن یا اسٹیلٹ روٹ بول دو یا انہیں پروپ روٹ بول دیتے ہیں وہ کہاں کومن ہوتی ہیں تو وہ ہے منگروبز اس پسیج میں نیومیٹا فور آر ایسوسییٹ نیومیٹا فور کس سے سمبن دیتے تری آف ایرڈ ریجن سولا فوریسٹ کول ڈیجرٹ مینگروبز اپنا مینگروبز سے آ جائیں گے سولا فوریسٹ آپ کو نیلگری ریجن بتائے تھے کول ڈیجرٹ لدک والے ریجن میں مل جائیں گے ایرڈ ریجن یعنی کی اپنا راجستان والا ہے سمی ایرڈ راجستان کے ڈیجرٹ ہو گیا تیسرا دیکھ لیتے مینرلز کو انیوالیویل فورم بنا دیتے ہیں دوسرا انیوروبک کنڈیشن ہے تیسرا پانی جدہ ہوتا ہے تو پانی جمین میں نیچے کی طرف بیٹھتا ہے تو پانی بیٹھے گا تو جو مینرلز اوپر کیوں گے وہ پانی کے ساتھ نیچے چلے جاتے تو سرفیس میں مینرلز کی کمی بڑھ جاتی لیچنگ وغیرہ ہو جاتی تو یہ کومن سی چیز ہے نیکس ہیومیڈ انوائرمنٹ یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت جدہ آدھ ریجن کیا ہے یہ آپ کا سمدر اب سمدر سے دن کے ٹائم پر ہوایں چل رہی ہیں ان کے ساتھ موشر بہت جدہ ہے دوسرا ان کے ساتھ سالٹ بہت جدہ آ رہے ہیں تو اب یہاں پر جو پیڑ ہیں تو اپنے ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے ایوپوریسن کرتا ہے جیسے میں گرمی لگ رہی تو میرے پسی نہ رہا ہے تو اس ٹائپ سے ایوپوریسن کر رہا ہے اب یہاں کی ایر میں اتنی زیادہ ہیومیڈیٹی ہے تو یہ پلانٹ ایوپوریسن نہیں کر پاتے ہیں دوسرا ایسو ہے ایوپوریسن صحیح سے نہیں ہو پاتا دوسرا ایسو ہے یہ جو سالٹ پارٹیکل ہیں جسے ہم لوگ بولتے ہیں سالٹ اسپری یہ جو سالٹ اسپری ہو رہا ہے ہوسٹل ریجن میں یہ ان کی پتیوں پہ جب سالٹ آجاتے ہیں تو ان کا آسمو ریگولیسن اور گڑھ گڑھ آجاتے ہیں تو اس کے لئے پلانٹ کیا کرتے ہیں ان کی جو پتیاں ہوتی ہیں جو لیف ہوتی ہیں وہ بہت موٹی ہو جاتی ہیں ایسی موٹی ہو جاتی ہیں جیسے اپنے ڈیجرٹ والن کی ہوتی ہے تھک ہو جاتی ہیں اسٹومیٹا ہیں وہ اندر گھس جاتے ہیں ایک جیسے پتی ہے یہ پتی ہے اس کی لیئر میں جیسے سپوز میں اسے کو کٹ لوں اس ایسے تو اس کی جو اپر لیئر ہے اسٹومیٹا بیسے یہاں پر ہونا چاہیے لیکن ان کی اسٹومیٹا ایسے گھس کے یہاں کیاوٹی میں اسٹومیٹا ہوں گے اور پھر چلیں گے یہاں پر کچھ ہیر ہوں گے تو پتی میں اندر دھسی ہوں گے اسٹومیٹا یعنی کی کیا ہوں گے اسٹومیٹا سنکن چھد میں اسے ہوں گے تو ان کے اسٹومیٹا ہیں وہ سنکن اسٹومیٹا ہوں گے لیئر جو ہے جو ان کی پتی اس پر موٹی کیوٹی بہت زیادہ آدھر ہونے کے بعد بھی یہ ایسی سمٹم سو کرتے ہیں جیسے ہاں پانی کی بہت کمی ہے تو ہی ہی انوارمنٹ کی جو ایڈپٹیشن ہے وہ دیکھ لیے نیکس ایمپورٹنٹ ایریا ہے ان کے ریپروڈکشن سے ریلٹیٹ جہاں کوششن آتے ہیں پہلا مددہ آتا ہے یہاں پر پولینیشن کیسے ہوگا تو ہوا جو ہے اس کا کام کرتے ہیں انسیکٹ وغیرہ بیج وغیرہ یہ پولینیشن وغیرہ کر دیتے ہیں کیونکہ پولین گرین اگر پانی کا یوز کریں گے تو سیلینٹی بہت جیدہ تو پانی یوز نہیں کیا جاتا ہے لیکن مین مددہ آتا ہے سیڈ سیڈ کے ساتھ کیا ہے کہ اگر یہ سیڈ یہاں پر بیج پروڈیوز کر دیں گے نورمال پیڑ کی طرح تو بیج یہاں پر جرمنیشن کے لیے اسے سائیڈ سے پانی چاہیے اور پانی کے ساتھ یہاں آ جائیں گے نمک اور بیج کے پاس اتنی کیپسٹی نہیں ہوتی وہ نمک کو روک سکے تو بیج مر جائے گا نئی پیڑی ان کی آج ہی نہیں پائے گی تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں نئے ایک ایس سیڈ جو ہے وہ پروڈیوز ہونے کے بعد پیڑ سے ہی لٹکا رہتا ہے پیڑ پہ ہی لٹکا رہتا وہاں سے ٹپکتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ جو بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور یہ وہاں سے لگا جرمنیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ وہیں پہ اگ گیا تو اگ رہا ہے تو اسے نیوٹریئنٹ مدھر پلانٹ سے مل رہے ہیں اسٹرارٹک میں تو ایک ٹائپ سی سمجھ لو کہ سیڈ اکٹا ہوتا جائے گا ایک ٹائم پہ اس کا بجن بہت بڑھ جائے گا کہ اوپر کا جو ہے ڈنٹر جو پکڑ رہا تھا وہ نہیں ہولڈ کر پائے گا یہ ٹپک جائے گا جب ٹپ کہ تو سیدھ سیدھ نیچے جمین پہ گڑ جائے گا اور کیونکہ کافی بڑا ہو چکا ہے تو اب یہ ہنڈل کر لیتا ہے تو ایک تو یہ اس ہے کہ بیوی پیری کس میں آتی ہے دوسرا ایک کوششن اور آج جاتا کہ یہ جو پروپیگیولز ہیں پروپیگیولز پروپیگیولز تو اس کے جو پروپیگیولز ہیں یہاں پر لکھا ہوگا ہے لانگ پروپیگیولز تو یہ جو پروپیگیولز ہیں وہ کیسے ڈسپرس ہوتے ہیں جیدہ تر تو اگر پیڑ سے ٹپکے تو وہ نیچی پڑے رہیں گے تو جو سمت کا پانی ہے وہ اپنی ساتھ بہہ کے لے کے چلا جاتا ہے تو کئی بار کوششن آجاتا ہے کہ مانگروز میں سیڈ ڈسپرس کس سے ہوگا تو وہ پانی سے ہوگا ناریل جو ہیں کئی بار آپ ایسے دیکھو گے کہ سپوز مان لو 20 ہزار سال یا 20 لاک سال پہلے انمان نکوار بنا اکیلا کی بنا تھا لیکن وہاں پر جب پہلی بار کوئی والکنوں کی وجہ انمان نکوار بنا ہوگا تو وہاں پر تو ناریل پھر پہنچا کیسے جو کوشل ریجن سے پانی تھا اس کے ساتھ ناریل وہاں پہنچ گیا تو اس ٹائپ سے سیڈ جو ہے کوشل جو پانی سیڈ کو ڈسپرس کر دیتی پولنگرین نہیں سیڈ کو اس کے کوشن دیکھ لیتے ہیں تا پروسیس ان وچ سیڈ جرمنیٹ وائل دے اسٹل اٹیش ٹو دا مدر پلانٹ وہ پرکریا جس میں جو بیج ہیں وہ جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اوگ جاتے ہیں جبکہ وہ ابھی بھی اپنے مدر پلانٹ سے لٹکا ہوا ہے اٹیش ہے اسے کیا بولتے ہیں وہ ہے ویوی پیری یہ اپنا سکھت کوششن ہو گیا ویوی پیری سیڈ جرمنیٹ ایس فاؤنڈ این ویوی پیری سیڈ جرمنیٹ کس میں ملتا آئے سیونت کوششن ہو گیا ملتا اپنا رائی جو فورا میں منگرو اسپیسیز موسٹلی ڈسپرس سیڈ تھرو کس کے تھرو واتر کے تھرو منلی ویوی پیری سیڈ کس کا لگ چھڑ ہے سیڈ اسی بات منگرو نہیں لکھا انہوں نے منگرو اسپیسیز لکھ دی رائی جو فورا اسے لگا دیں گے یہاں پر اپنا منگرو والا مجر پارٹ جو اپنے کام کا تھا وہ ہو گیا ہے وہ منگرو آپ جیسے اپنے گھر پر کھانا بنانے کے لگ چھہیے وہ کیا ہو گائیں گے تو منگرو سے فیول کلیکٹ کرتے ہیں انہی پتی اپنے جانور کو کھلاتے انہی سے میڈی سے نکالتے انہی میں ہنی بی مد مکی پالن ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں سنامی وغیرہ آ رہی تو بیج میں کام کرتے ایک طرف سے سنامی آئی ان کے بیج میں دیوال کا کام کر دیتے ہیں تو وہاں پر ایک مد ہے وائل لائف کے لئے ہیویٹیٹ کا کام کر دیتے ہیں اور ایک مہن امپورٹنٹ ہے جو اپنا ہے پکا کی چیز پڑھ دینا یہاں ایک مہن مد ہے کاروان سکیو سٹیسن یہ کاروان سکیو سٹیسن مینگروز بہت جاتا کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ریجن یہ ہے کہ سپوز میرے کھیت ہے گوالیر میں تو اگر ہمارا کوئی پیڑ ہے اس نے جو بھی پتی جھڑا کر وہاں کھیت میں سرفیس پہ گرائیں وہ پتیاں کچھ ہی ٹائم میں ڈس انٹری گریٹ ہو جائیں گی اور کچھ جو بیکٹی ریا ہیں وہ انہ کنجیوم کر جائیں گا اور سی او ریلیز کر دیں گے کچھ حد تک ریلیز ہو جائے گا جب کی مینگروز میں کیا ہے ہائی سی لینٹی کی حساب ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو ڈی کم پوز ایکٹی بیٹی ہون ہی پاتی ہیں تو یہ جو بھی پتیاں جھڑاتے ہیں وہ سیدھ سیدھ گرتی رہتی ہیں مٹی کل جیسی وہ دب گئی مٹی اوپر سے آگی وہ دب بھی رہ گئی نیچے اندر دیر دیرے وہ پورا پورا کاربان سڑ نہیں پاتا اندر 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 دب تا رہتا ہے تو ان کی کاربان سکر سٹیشن ابیلیٹی جو بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس پچے سے بھی آج کل گورنمنٹ دھیان دے رہی ہے ان کی سمسی یہاں پر پڑھ لینے کہ آج کل اپنے کوسٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں لوگ آور ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں جانبروں کو چھرا رہے ہیں جیدہ کلائمیٹ چینج کا بھی امپیکٹ پڑھ رہا ہے لیکن اپنا ایک 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 پراؤن کالٹیویشن کا او سے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت کرپسن والے انگل ہوتے ہی ہیں گورنمنٹ پراؤن کو کلٹیویشن کرنا شروع کر دیا گوگل سرچ کلنے کے پراؤن کیا ہوتا ہے کس کے لیے کیونکہ یہ پروٹین بہت ہوتا ہے اس میں تو انٹرنیشنل مارکٹ میں ریٹ بہت اچھے ہیں اس کے اب یہاں دکھتیں کیا آئیں پراؤن سیلائن وارٹر میں اکتا ہے تو انہیں سمود کا پانی پائپ لائن سے اس میں ڈال دیا اب یہ سپوز ایک پراؤن جو ہے وہ نیچرل طریقے سے 20 دن میں گروت کرتا آج اس کے سی ڈال دیئے 20 دن میں ایک ایڈلٹ بن جائے گا اب ایڈلٹ نیچرل طریقے سے اتنا پروفٹ دیتا نہیں کو ہوتی ہیں بیماریاں ان بیماریوں کے لیے پھر یہاں پر بہت ہیوی ڈوز میں انسیکٹری سائیڈ پیسٹی سائیڈ چھڑک دی جاتے ہیں اسی میں دوائیوں ملا دی جاتی اس پانی میں اب ان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہر پندرہ دن میں پانی کو بدل نہ تو یہ یہاں سے پھر باپس اس پانی کو پمپ کر دیتے ہیں سمدر میں اب یہ جو پانی پمپ کیا ہے اس میں کیا ہے بہت ہیوی ہرمون ہے انسیکٹری سائیڈ پیسٹی سائیڈ ہیں تو یہ جب ریجن میں جاتے ہیں تو ایک تو منگروپ کی جو پویزن جو بوبر بات کرتا جو ہیڈ ہے وہ اوکھا سے جدہ بڑا ہو گیا بوڈی چھوٹی رہ گئی مطلب اس ٹائپ کا ہے کہ جیسے بھینس ہے اس کے پیر کاٹ بکری کے پیر لگا دی ہے تو ان کے ڈیولاپمنٹ میں ریگولیٹی آ رہی اس وجہ سے کوسٹل جو برواد ہو رہا برواد ہو پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں دوسرا اپنا دیکھ لیتے ہیں کولڈ ڈیزرٹ پہلا تو یہی مددہ ہے کولڈ ڈیزرٹ یا یہ اپنے بولتے ہیں سیتوش مرس تھل یہ ہے کہاں پر ہیں دوسرا لہول سپیت ویلی جو اپنا ہمار چل کا ہے اترا خند میں جو گنگوتری والا ایریا ہے اوپر کا ہے وہ والا ریجن ہے وہ سب کولڈ ڈیزرٹ میں آتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر پورے سال بھر جو گلیش ہیر وہ ہی ڈھکے رہتے ہیں جیدہ برس وغیرہ کچھ ہوتی نہیں ہے یہاں کی مٹی کیسی ہے رین فال کتنی ہوتی کیا ملے گی نہیں اپنا کیا ادیس ہے ایک تو ادیس یہ ہے کہ کولڈ ڈیزرٹ کا ڈیسٹریبیوشن کیا ہے اس کی پروپرٹی کولڈ ڈیزرٹ کی وہ کوششن آنے والے ہیں نہیں اپنے کوششن آ سکتے ہیں کہ کولڈ ڈیزرٹ میں کیونکہ یہ ہوئی آج کل اسو چل رہا ہے اس کا تو یہاں پر آج کل ہم لوگ سی بک تھورن ایک پلانٹ ہے سی بک تھورن جسے ہپو فیرہم نے دی اس کا یہاں پلانٹیشن بہت زیادہ کر رہے ہیں اس کی کریکٹر بغیر آنے پڑھ لینا تو جو اس پیسیج کی پلانٹیشن کر رہے ہیں ہیبیٹیٹ اس کی سی بک تھورن کی اس کا پرپج ہے کہ جب یہاں پر جیدہ سے زیادہ لگے گا تو یہاں کی جو لوکل ہیں ان کی ایکنومی صدر ہے تو وہ نہ رہے اس پر کچھ دیپنڈنسی ہو جائے دوسرا یہ وہاں کے جب پیڑ لگیں گے تو وہاں کی مٹی کی فائلٹلیٹی کو امپروب کریں گے سوائل کی ایروڈن کو روگ گئیں گے جو یہاں سوائل ایروڈن بہت بڑا سمسیا ہے تو اپنے لئے سی بک تھورن کا اس کا نام یاد رکھو سی بک تھورن یہ سی مطلب سمدر سے نہیں ہے پلانٹ کا نام ہے یا اس کا ہے ہپو فی میں ہپو پوٹے مس یاد رکھ لیتا ہوں کہ ہپو پوٹے مس ادھر ہے کام ہو جائے گا آنکھ کوششن میں اس کا سائنٹ فگر نام دیا گیا ہے اس میں اور کیا ہے یہ تو چیز ہیں کہ اس ایریا کی کیا سمسیا ہیں جیسے لینڈ سلائیڈ ہیں جنگل وہ کھا جا رہے آج کل ہم لوگ اس ٹائپ کی ایریا میں بھی ڈیم بگر بنا رہے ہیں پوپولیشن بڑھ رہی ہے تو وہ بھی جنگل ہم ساف کر رہے یعنی کہ وہاں جو لوکل وائل لائف ہے یا ویجیٹیشن اس پر ایمپیکٹ پڑ رہا تھا تو اور جدھا ویجیٹیشن کو بڑھانے کی ضرورت تھی سیدھ چیزیں چلتی ہیں میں اتنے میں کوششن اپنانے پڑ جاتا ہے دوسرا کول ڈیزیٹ میں ایک تو سی وقت ہو نا دوسرا سی لیکس کی بھی آج کل پلانٹیشن کافی کی جا رہی ہے جو ندی کی کنارے والے ایریا پوپولس سوری پوپولس سی لیٹ جبکہ ترائی ریجن میں جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنا پوپولس ڈیلٹوائٹس تو وہاں پر ترائی میں ڈیلٹوائٹس ہے یہاں پر سی لیٹ آ کو یوز کرتے ہیں تو یہاں سی لیکس اور پوپولر کو بھی ہم لگاتے ہیں اور سی زیادہ کسمیر والا جو ہم سی لیکس میں پول آرڈنگ کرتے ہیں وہ والا اس ہوا گیا اب کوششن دیکھ لیتے ہیں کولڈ ڈیجرٹ آر فاؤنڈ ان کہاں لاؤل سپیت پیلی کنور ویلی جیسل میر اور لدک کولڈ ڈیجرٹ آر نوٹ فاؤنڈ تو کہاں سیم کوششن ریپیٹ کر دیا سی بک تھون ایج کون ہے ہپو فری رحم نے دی اس کی فیملی جو ہے وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا ہوتا ہے فیملی لیکن اپنی ایم پی میں کوئی کام کی نہیں ہے جو آئی سی آر ایگزام ہیں ان میں اس کی فیملی پوچھی گئی ہے یہاں پر اپنا مانگروز والا پارٹ کھبر ہو جاتا ہے اپنا جو موڈیول ون بچا ہے اس میں دو چیز بچی ہیں ایک تو اپنی تری سپیسیج اور دوسرا سیلوی کلچر سسٹم سیلوی کلچر سسٹم ابھی پڑھنا جروری نہیں اپنے لیے سلیباس میں نہیں ہے اسے انیسیسری پارٹ کو اپنے لوگ بعد میں اپٹھا لیں لیکن جو تری سپیسیج اور سیکنڈ موڈ یونیٹ کل دونوں ہی سٹارٹ ہو جائیں اپ کے